جیل بھرو تحریک کیا ہے؟ جیل بھرو تحریک 1947 میں خطہ برس غیر پاکو ہند پر برطانوی راشی خلاف سیاستدانوں کے وسیع احتجاج کی ایک شکل میں سامنے آئی تھی جس کا مقصد سرکاری مشینری کا گلہ گھونٹنا تھا اس تحریک میں دراصل ہزاروں سیاسی کارکنان پولس یا دیگر سیکیورٹی فورسز کے پاس پہنچتے ہیں اور خود کو گرفتاری کیلئے پیش کرتے ہیں یا عملی طور پر کچھ ایسا کرتے ہیں کہ انہیں گرفتار کر دیا جائے جیسے کہ حکومت کی خلاف توہین آمیز نارے بازی وغیرہ لیکن دیکھا جائے تو تقسیم ہند سے پہلے اور اب بھی جیلوں میں قیدیوں کو رکھنے کی گنجائش کافی محدود ہے تقریباً ہمیشہ ہی بڑی تعداد میں لوگوں کو جیلوں میں بند کرنا مشکل عمل ہوتا ہے پاکستان میں بھی 75 سالوں میں صرف ایک جیل بھرو تحریک دیکھا گیا جس میں تحریک بحالی جمہوریت نے 1980 کی دہائی میں جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا تھا اور اس میں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے جس کی وجہ سے وہ سیاسی منظر نامے پر اجاگر ہوئے یہ تحریک سندھ میں پور تشدر رخ اختیار کر گئی جس کے بعد اس تحریک کو کچل دیا گیا بھارت میں بھی 2011 میں جیل بھرو تحریک کا آغاز بھارت کے سماجکار کن انہ ہزار نے کیا جس کے نتیجے میں بھارت کی اس وقت کی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور حکومت کو انہ ہزارے کو رہا کرنا پڑا لاکھوں ہندوستانیوں نے آن لائن پیٹیشن کے ذریعے انہ ہزارے کی حمایت کی تھی زندگی ایک میدان ہے اور ٹی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ در کا یہ شور ہے جیس کا یہ شور ہے جنون کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے